محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تعلیم کی اہمیت اور افادیت سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں دور حاضر میں مذہبی و دینی تعلیم ہو یا دنیاوی و اصری تعلیم ہر جگہ نمائی خدمات کی ضرورت ہے اور ہماری قوم کو علم دین اور دنیاوی علوم سے آراستہ کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے الحمدللہ تبارک و تعالی شہر حبلی صوبہ کرناٹک میں یہ کام بہترین طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنیمیہ اشرفی جیلانی دامد برکاتم العالیہ جانشین محدث آزم ہند کی سرپرستی اور غازی دورہ حضرت علامہ شاہ سید محمد قاسم اشرف اشرفی جیلانی بابا صاحب قبلہ کی قیادت اور جانشین شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد حمزہ اشرف صاحب قبلہ کی حمایت اور انتظامیہ کمیٹی اور علماء کرام کی مہنتوں اور کوششوں سے ہمارے شہر حبلی صوبہ کرناٹک میں دینی تعلیم اور اصری تعلیم دونوں کا ایک بہترین ادارہ ہمارے پاس موجود ہیں دینی تعلیم میں کلیت الاشراف للعلوم الاسلامیہ المعروف مدنیمیہ عربی کالیج جو گدشتہ پینتیس سالوں سے اپنی دینی تعلیم میں خدمت انجام دے رہا ہے میں آپ کے سامنے مدنیمیہ عربی کالیج کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مدنیمیہ عربی کالیج میں جہاں بہترین عالم حافظ اور قاری تیار کیے جاتے ہیں جو قوم کی اور دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں وہی ساتھی ساتھ ام سال سے ماہ رمضان کے بعد عالم سے آگے فضیلت کورس بھی شروع کیا جا رہا ہے جسے پوسٹ گریجویشن کورس کہا جاتا ہے الحمدللہ یہ کورس بھی ہمارے ادارے میں ام سال سے شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مدنیمیہ عربی کالیج میں اصری تعلیم کا بھی بہترین انتظام ہے جہاں طلبہ کو انگریزی اور کنڈا اور کمپیوٹر اور سائنس میٹس کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ حکومت کرناٹکہ سے اقلیتی ادارے شعبے سے حمدللہ مدنیمیہ عربی کالیج کو ایک سینٹر ہمیں ملا ہے جو شاہین گروپ آف انسٹیوشن بیدر کے زیر احتمام ہے یہاں ہم اپنے طلبہ کو خود سے ان کو ٹینٹ کی تعلیم یعنی دسویں جماعت تک کی تعلیم کے لیے تیار کر کے ان کو ایسے سلسی کے لیے ہم الحمدللہ تیار کر کے آگے جو ہے اصری تعلیم بھی اچھے سے دلا سکتے ہیں یہ مدنیمیہ عربی کالیج کو ایک سینٹر ملا ہے جس کا آغاز ماہ رمضان کے بعد ہونے جا رہا ہے تو اور میں دوسری طرف محدیس آزم مشن اسکول کی آپ کو بات کروں محدیس آزم مشن اسکول یہ اردو اور انگریزی میڈیم کا اسکول ہے جہاں الکی جی سے دسویں جماعت تک کی بہترین تعلیم ہوتی ہے یہ ادارہ بھی حدوش شیخ الاسلام کی سرپرستی میں ہے الحمدللہ گدشتہ پچیس چھبیس سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد اب یہ ادارہ آگے عالی تعلیم کے لیے کالیج کی تعلیم بھی یہاں پر شروع ہونے جا رہی ہے مخدومہ سیدہ شمیمہ خاتون وومنس پی او کالیج کے نام سے پی بی روڈ بٹر سنگی میں اب یہ سائنس ائر کومرس کی تعلیم بھی انشاءاللہ تعالی محدیس آزم مشن اسکول کے زیر احتمام دی جائے گی اور یہاں پر ہمارے قوم کی لڑکیاں باہجاب پردے کے ساتھ اسلامی ماحول میں اصری تعلیم حاصل کر سکیں گی جہاں مدنی میار بھی کالیج میں دینی تعلیم کے ساتھ اصری تعلیم کا انتظام ہے وہیں محدیس آزم مشن اسکول میں اصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم جو بنیادی تعلیم ہے اس کا بھی الحمدللہ انتظام ہے اور اب یہ اسکول کالیج کی طرف جو ہے ترقی کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کے بہترین ریزلٹ آپ ہمارے شہر حبلی میں دیکھیں گے کہ اور ماہی رمضان کے بعد ایک اور اپیل آپ کے سامنے ہے کہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں سمر کیمپ دینی تربیتی سمر کیمپ جو ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی مدنی میار بھی کالیج میں ہوسٹل کے ساتھ اور محدیس آزم مشن اسکول میں روزانہ چار گھنٹے کی کلاس رہے گی ایک مہینے کا یہ کورس ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ طلبہ کو ایک بہترین اسلامی ماحول ایک مہینے کے اندر ان کو ان کی تربیت کی جار اسلامی تعلیم سے آشنا کرایا جائے حضرات محترم میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ماہی رمضان کے بعد ان اداروں میں ایڈمیشن شروع ہوں گے داخلے شروع ہوں گے میں آپ سب سے گزارش کروں گا جو بھی کسی بھی شعبے میں سمر کیمپ میں عالی محافظ قاری کے لیے سائنس کومرس کے لیے آپ اگر داخلہ چاہتے ہیں تو ماہی رمضان کے بعد رابطہ کریں آخر میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس مبارک مہینے میں مدنی میہ عربی کالج کا خاص تعاون فرمائیں اپنی زکاة صدقات اور عطیات کے ذریعے سے مدنی میہ عربی کالج کا مالی تعاون فرمائیں ایک بہت بڑا کام دین کا ہو رہا ہے یہاں پر الحمدللہ آپ اتمنان کے ساتھ اس ادارے کا تعاون کریں ایک بہترین ریزلٹ آپ کو قوم کے لیے نظر آئے گا امید ہے کہ آپ سب توجہ فرمائیں گے شکریہ جزاک اللہ